ہیلو فرینڈز بلکم بیک تو مائی چینل فریس کوپنگ تو آج ہم لے کے آئیں گیہوں کی آنٹے کی بہت بڑی خستا سی رسپی تو اس کو بنانا سرو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کٹوری آنٹا لے لیا ہے گیہوں کا تو اس میں ڈالیا آدھا کٹوری ہم نے لے لیا ہے ڈیسی کیٹر کوکونٹ کوکونٹ پاوڈر بھی بولتے ہیں اور ساتھ مہی لائچی لے لیے لیے ایک بڑے چمچ لیا ہے ہم نے یہاں بھی ملک پاوڈر اس سے کیا ہے بہت ہی خستا اور کرسپی اور ساپٹ سے بنیں گے بسکوٹ ہمارے تو چلیے سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ڈال دیا ہم نے دو بڑے چمچ ریفائنڈوئل لیا ہے اس میں سرسوں کے تیل کا ایوز نہ کریں کیونکہ اس کی سمیل زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو اس میں ریفائنڈوئلی ایوز کریں اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے ایک چمچ گھی اور چینی بھی آدھا کٹوری لے لیے ایک کٹوری آٹا تھا تو آدھا کٹوری چینی لے لیے اب اس طریقے سے ان کو مکس کر لیتے ہیں دیکھیں موین ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہو چکا ہے تو آٹے کی بلکل اس طریقے سے مٹھی باندھی ہے تو بن جائے اور ٹوٹنے پر ٹوٹ جائے تو اس طریقے کا موین ہونے چاہیے اور بہت ہی خستا بلکل دانے دار اور بسکٹ بن کے تیار ہوں گے تو اس میں مکس کرتے ہوئے ساتھ میں پانی بھی ایٹ کرتے جا رہے تھے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر رہے تھے تو اس میں منا آدھا کٹوری پانی لگا تھا لگبک زیادہ پانی نہیں اس کو آٹے کو بلکل سکت سا گون بنا ہے اتنا سکت رہے بلکل جیسے ٹائٹ ڈول لگاتے اس طریقے سے سموچے کی طرح آٹا مرا لگ چکا ہے بلکل دیکھیں تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہمیں کٹ کر لیتے ہیں اس میں بنانے کا کوئی جھنجڑ نہیں بنا کے رکھ لیجئے پھر مہینوں تک اسٹور کر کے کھائیے اتنے اچھے سے بن کے تیار ہوتے ہیں بسکٹ تو یہ اس طریقے سے دیکھئے ایک رول بنا لیجئے اور اس کو اس طریقے سے کٹ لیجئے بنانا بہت آسان ہے کوئی بھی آپ لوگ مطلب بگنر بھی ہیں وہ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اس طریقے سے بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں مہینوں تک اسٹور بھی کر سکتے ہیں ان کو خراب نہیں ہوتے ہیں تو اس طریقے تھیل کا سپریش کر کے دبا کے نیچے ایسے رکھ دیتے ہیں اور ہماری وشکٹ سبھی کٹ کے رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے پھر ہم چلتے ہیں گیس کی اور سیپ آپ اپنے حساب سے بنا لیجئے کوئی بھی میں نے تو اس طریقے سے بنا آپ چاہیں گول بھی بنا لیں یا چوکور میں بنائیں جو بھی اچھے لگیں اور یہ یہاں پہ ہم نے لے لیے کڑھائی تو اس میں ڈال لیے ریفائنڈ ڈوئل یہ ہم نے نئی کڑھائی اچھ کری تھی تو اس لیے سوچا اس میں کچھ میٹا بنائیں اس لیے ہم نے یہ بنائیں ہی بسکٹ اس میں تو تیل ہلکا گرم ہی رکھیں ہلکا ہی گرم رکھیں زیادہ گرم نہ کریں زیادہ گرم کریں گے تو اوپر سے جل جائیں گے تو اندر سے پکے نہیں نہیں تو اس طریقے سے ہلکا ہلکے سے بابل دیکھیں آرہے ہیں زیادہ بابل نہیں آرہے تو اس طریقہ کے تیل ہونا چاہیے اور دیکھئے ہمارے عادے پک چکے ہیں اب ان کو تھوڑی زیادہ اچھے سے پھر نکالیں گے ہمارے سیکھ چکے ہیں ان کو نکال کے رکھ لیں گے ان کو آپ کبھی بھی بنائیے تو ہروں کی سجن میں بنائیے اور کیسے بھی اور اگر ویڈیو میں اچھا لگا تو لائک سے سسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے نئی رسپی کے ساتھ اور بہت ہی خستہ اور کسپی بن کے تیار ہوئے تھے تو کھائی بنائیے اور کھائیے انجوائے کریے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کیسے لگی رسپی اور بھی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریے لائک یاد سے کر کے جائیے گا تب تک کے لئے دھنے بات تھانکس پور واشنگ